اسلام علیکم مجھے بھی حق تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں اس بات پہ کہ یوٹیوب کو بین کیا جا رہا ہے چیف جسٹس او پاکستان اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آرٹیکل لکھی گئی ہیں جس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ یوٹیوب بین کیا ہے تو سوری یار آپ کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نٹ ان مینی آپ مینی کا ورڈز استعمال اٹلیس نہیں کر سکتے ہاں پانچ ممالک ہے پانچ چھ ممالک ہے جس میں یوٹیوب بین ہیں انہوں نے ایک اپنا سرور بنایا ہوگا اب آپ یہاں پر مینی کا ورڈز استعمال نہیں کر سکتے دو سو پلس ممالک ہے تو اس میں سے اگر پانچ بین ہو گئے تو آپ اس کے لیے مینی کا ورڈز استعمال نہیں کر سکتے آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو میں بتا دوں دوسری بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کو بین کرو گے اس کی بیگراؤنڈ میں جو ایشو بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے ہم اس کو بین کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں نازیبہ چیزیں ہیں ملک اسلام اور اسی طرح دیگر اناثر ہے جہاں پہ لوگ ایسے کانٹین کو کلیئر کر دے جس سے کانٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے میں اپنا ایک سجیشن دوں گا کہ آپ اسی یوٹیوب فلیٹ فارم پہ ایسی ٹیم بٹا کے رکھیں کہ اگر کسی بھی کسی بھی شخص اپنے چینل پہ یا اپنی ویڈیوز میں ایسی الفاظ غلط استعمال کرے آپ اس کے لئے کوئی نہ کوئی قانون بنا لے آپ اس کے لئے کوئی نہ کوئی لا بنا لے کہ اس لا کے تحت وہ اپنی ویڈیوز اور اپنے بات کر سکتا ہے اگر اس کے حلاف جاتا ہے تو قانون حرکت میں آئے گی اور اس کو سزا ملے گی لیکن نہیں یوٹیوب کو بین کریں گے دیکھیں یوٹیوب کو اگر آپ بین کرو گے تو لوگ فیس بک پہ چلے جائیں گے فیس بک کو اگر آپ بین کریں گے تو لوگ چلے جائیں گے وٹس ایپ پہ وٹس ایپ کو بھی اگر آپ بین کر لیں گے تو لوگ چلے جائیں گے انسٹیگرام پہ تو یہاں پر بات صرف ایک یوٹیوب کی نہیں ہے دیکھو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ انڈیا میں یوٹیوب کا اپنا ایک سرور ہے یوٹیوب نے انڈیا میں اپنی جگہ بنائی ہے یوٹیوب انویسٹمنٹ کرتے ہیں انڈیا میں کیونکہ اس کی اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ غور کرتے ہیں انڈیا میں آئی ٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں آج تک پاکستان میں کسی قسم کا یوٹیوب کا جو برانچ ہے آج تک نہیں بنا یہ وجہ مسئلہ ہم میں ہے مسئلہ ہمارے ان کو پتا ہے کہ اگر میں کروڑو ڈالرز جہاں پہ انویسٹ کروں گا پاکستان میں اور کل کو یہ اپنے بات سے مکر گئی ہے اپنے بات پہ کائل نہیں رہی اپنے بات سے مکر گئی تو میری کروڑو کی جو ڈالرز ہیں جو کروڑو کی انویسٹمنٹ ہیں وہ فضول ہو جائے گی تو یہاں پر یوٹیوب انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ایسی ممالک میں جن کو ان کو پتا ہے کہ یوٹیوب ان کو یا آئی ٹی کو اہمیت دیتا ہے یوٹیوب کو بین کروگی سلوشن سلوشن یہی ہے کہ جو ٹیم آپ بٹاؤگے وہ جج کرے گا وہ دیکھے گا کہ ویڈیو میں ایسی الفاظ تو نہیں جو قانون کی حلاف ہو جو لا کی حلاف ہو تو یہ جو سلوشن ہے آپ جو ٹوست ثبوت دے رہے ہیں یہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کو بین کروگی دیکھیں سیمپل سا اگزامپل میں اگر آپ کو دے دوں کہ اگر ایک یونیورسٹی میں کچھ سٹوڈنٹس ہے اور وہ غلط ہے وہ خراب ہے وہ نشے کرتے ہیں وہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں یہ مطلب اس کا ہرکز نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے پانچ چے لوگوں کی وجہ سے آپ یونیورسٹی کو بند کر دیں تو یہ یہ کہاں کا انصاف ہے یا یہ کہاں کا سوچ ہے یہ کہاں آپ کس طرح اپنے ملک کی ترقی آپ کرتے ہوں میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جو یوٹیوب پہ اپنے بیان دیتے ہیں لوگوں سے سیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں تاری جمیل صاحب ہے اس طرح دیگر چوٹے علماء بھی ہیں جو یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈال کر ان کا جو زندگی کا جو سلسلہ ہے زندگی کا جو جو ارننگ کا اور جو معاش کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ لوگوں کو پیغام بھی اپنا پہنچا دیتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یوٹیوب بین ہو گیا تو لوگ فیس بک پہ جائیں گے فیس بک پہ آپ کی پیچھے کتنی باتیں ہوگی آپ پہ کتنا کرٹسزم کیا جائے گا جس شخص نے بھی یہ سٹیپ لیا ہے آپ کو چاہیے تھا پاکستان میں بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں پاکستان میں بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کی ملینز میں ویوز ہیں اور جن کی ملینز میں سبسکرائبرز ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو ان کو اپنی ساتھ بٹاتے ان کو بٹا کر آپ کہتے آپ یہ سوال اٹھاتے کہ یوٹیوب پہ یہی چیزیں ہیں اس کا سٹیٹیجی ہمیں بتا دے کہ ہم اس کی پیچھے کیا کریں ہم اس کو کس طرح بین کریں پاکستان میں ہم کس طرح اس چیزوں کو ایوائٹ کریں کہ لوگ غلط چیزوں کی طرف نہ جائے لوگ اپلوڈ نہ کریں آپ نے کسی قسم کا بین ہوا نہیں لیکن آپ نے جو بیان دیا ہے یا آپ نے جو آرٹیکل لکھی گئی ہے جو چپزسٹو پاکستان کو لکھی گئی ہے تو وہ میرے حیال سے پہلے آپ کو ان لوگوں کو بھٹانا چاہیے تھا ان سے پوچھنا چاہیے تھا دیکھو اگر آپ میں ایک اپریشن کرتے ہو اگر آپ ایک اپریشن کرتے ہو تو ڈاکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سمپل سی بات اب اگر آپ کسی گلکار کو لاؤ گے یا کسی انجنیر کو لاؤ گے یا اس سے کہو گے کہ یار میں یہ اپریشن کروں گا مجھے اس کا طریقہ بتا دے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے سیم یہی کیسا آپ نہیں کیا آپ کو چاہیے تھا کہ یوٹیوبرز کو ایک اکٹا کر لیتے آپ ان سے بات کر لیتے کہ ہم کیا کیا سٹیٹیجی اپلائی کرے کیا کیا نیریٹیو لے کیا کیا سٹیپ لے کہ ہم ان ان مسئلوں سے نکل جائیں آپ لوگوں کو بیرزگار کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بہت سے لوگ یہ دیکھیں گریلی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہے یہاں پر یوٹیوب پہ لوگ کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی ویڈیوز ہیں ان کی گھر کا حرچ بھی پورا ہو جاتا ہے وہ اپنی ویڈیوز بھی بنا لیتے ہیں اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہیں لیکن ان کا پھر کیا ہوگا جن لوگوں کی زندگی کا جو جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف یوٹیوب پہ ہیں ان کا کیا ہوگا میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا چھوٹے یوٹیوبرز کو کوئی ایشو نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابھی تک اتنی سٹیج پہ نہیں پہنچے لیکن جو لوگ آگے جا چکے ہیں جنہوں نے اتنا سٹرگل کیا ہے آپ کو پروپر اس پہ سوچنا چاہیے تاہے پروپر اگر آپ کوئی بالپاس کرتے یا اگر آپ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنی ان فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کنورسیشن کرنے ہوگی آپ نے ایک دوسری کے ساتھ بات کرنے ہوگی کہ یہی مسئلے ہیں ہم اس کو کس طرح حل کریں گے نہیں اب یہاں پر بھی بین ابھی تک پاکستان میں یوٹیوب ہوا نہیں کیونکہ میں اپنی ویڈیو بناوں گا اپلوٹ کروں گا یہ صرف ایک ایک آرٹیکل لکھی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ایچیف جسٹسکو کیا پاکستان میں ہم یوٹیوب کو بین کریں گے تو اچھا ہوگا ہمارے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں کرونا کا علاج ابھی تک نکلا نہیں لیکن یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کرو گے یوٹیوب پہ ٹاپ ٹرننگ میں کرونا کا علاج ملے گا اب یہ ہماری عوام کی بھی ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں دیکھو جب آپ اپنے عوام کے اگر سوچ بدلو گے نا تو تب یہ عوام بدلے گی دیکھو میں میرے پاس اگر موبائل ہے میرے پاس اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز آویلیبل ہے تو یہ میری مائنسٹ پہ ریپینڈ کرے گا کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں آیا فلمیں اس پہ دیکھ لوں میں آیا اس پہ کوئی چیز لرن کر لوں میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اگر یونیورسٹیز میں ہوں کوئی ٹاپک مجھے پڑھائے جاتا ہے اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تو میں کہاں پہ جاتا ہوں میں یوٹیوب پہ آ جاتا ہوں جو چیز ٹیچر سے ہمیں بڑی مشکل سے سیکھی جاتے ہیں یوٹیوب پہ وہ دو تین ویڈیوز دیکھ کر پانچ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ کر ہم بہت آسانی سے سیکھ جاتے ہیں تو اس کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی خیر لیکن ابھی تک بین نہیں ہوا جو سٹیپ لیا گیا ہے اب میں نے جو فیڈبیک دیکھا عوام کا یوٹیوبرز کا ہر ایک یوٹیوبرز اس کے حلاف ہے تو آئی ہاپ کہ اس کو بین نہیں کیا جائے گا جو غلطی پہلی کی ہے آج سے تین چار سال پہلے جب یوٹیوب کو دوزار آٹھ میں کہ دوزار نو میں بین کیا تھا بن کیا تھا تو جو غلطی اس ٹائم کی تھی شاید یہ غلطی اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے مجھے اتنا ضرور یقین ہے دعا کرے یوٹیوب ناب بین نہ ہو جائے ہاں بین ہو جائے وہ کانٹینٹ جو اسلام کی حلاف ہے وہ کانٹینٹ جو جو معاشرے کی حلاف ہے وہ کانٹینٹ جو حکومت کی حلاف ہے دیکھیں اگر حکومت کی حلاف آپ میرا یہ رائٹ ہے کہ میں آپ پہ کرٹسزم کروں کرٹسزم میرا حق ہے میں اگر کرٹسزم نہیں کروں گا تو آپ کو سیدھا راستہ کون دکھائے گا آپ تو اپنی اپنی اس ٹیچ پہ کہ آپ سے میرا آپ تک پہنچنا ناممکن ہے کسی بھی سیاستدان کیلئے میرا اس تک پہنچنا ناممکن ہے میرے پاس ایک ہی فلیٹ فورم ہے جس کی ذریعے میں اس کو اپنی وائس پہنچا سکو اپنی رائے کا اظہار کر سکو اپنی عوام کا اپنی قوم کی تکلیفات اس کے سامنے رکھ سکو اگر آپ یہ بھی ذریعہ بھی مجھ سے چھین لوگے تو میں آپ سے بات کیسے کروں گا آپ آپ اس ٹیچ پہ پہنچ جائیں گی کہ غریب کا سوچنا بھی یہ بڑا مشکل ہوگا کہ میں اس کو اپنی وائس کو کیسے پہنچا دوں دیکھیں یہاں پر بات ہے آپ کو کلیر کر دوں یہاں پہ سوشل میڈیا ہے میں یوٹیوب پہ ہاسکر بڑے بڑے چینل ہے آپ جیو نیوز دیکھ لیں اس طرح نیوز کے اتنے بڑے چینل ہے اگر اس کو بین کریں گے تو ان کا کتنا مطلب حسارہ تو نہیں کر سکتے لیکن نقصان تو ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا تو ایسی آرٹیکل لکھی گئی ہیں کنفرم نہیں ہے کہ اس کو بین کریں گی یہ کنفرم نہیں ہے کہ پلانی ڈیٹ کو یوٹیوب بین ہوگا پب جی کو بین کر دیا دیکھیں اس کو بھی دوبارہ کلیں گی پاکستانی عوام کو دیکھیں میں نے جس طرح کہا جب تک سوچ نہیں بدلے گی آپ عوام کو عوام کی سوچ پہ آپ جب تک غور اور فکر اور اس پہ کام نہیں کروگے تو آپ کس طرح پب جی کو بین کر دیا لوگ استعمال کر رہے وی پین کا استعمال کر رہے بہت سے چیزیں ہیں جہاں جس کا استعمال کرنے سے وہ اپنی پب جی گیم کو کھیل کر لیتے ہیں تو جس چیز کو آپ جتنا بند کروگے کوشش کروگے کہ میں اس کو عوام سے چپ لو چپا لو عوام اس کو نہ دیکھیں اتنا ہوئی عوام اس کو دیکھیں گی جنید اکرم کی ویڈیوز کون دیکھتا ہے پاگل ہے کوئی جنید اکرم کی چالیس پہنٹالیس ویڈ کی بہت ایچوگیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہے لیکن کون دیکھ گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا بس یہ میرا ایک رائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی میرا بھی ایک حق بنتا تھا کہ میں ایک یوٹیوبر ہونے کے ناتے ایک سوشل ورکر ہونے کے ناتے میں اپنے رائے کو آپ کے سامنے رکھتوں شاید یہ ویڈیو ان لوگوں تک تو نہ پہنچ جائے لیکن جن لوگوں کو پہنچ رہی ہے ان کی اگر کوشش ہوئی اگر ان کی شیئر کرنے کی کوشش ہوئی تو شاید یہ ویڈیو بہت آگے جا سکی تینکیو بیری مچ پور ووچنگ دس ویڈیو اور اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے آپ نے کمنٹس میں بتا دے کسی بھی بڑے لوگوں کو آپ نے کوئی بات کرنی ہے میں صرف اپنے یوٹیوب چینل پر اس کا نام مینشن کروں گا اس کو ٹیک کروں گا اتنا مجھ سے ہو سکے گا تینکیو بیری مچ پور ووچنگ دس ویڈیو پلیز یار لائک کو ویڈیو کو لائک کرے لائک کو ویڈیو کرے ویڈیو کو لائک کرے تامز اپ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے گا تاکہ یہ ویڈیو آگے پہنچ جائے تینکیو بیری مچ